موسیقی 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 گوادر پسنی جیونی این اوڑ مارا میں زوردار برساتن کھاپوئے مانو ڈاڑی دکھی زندگی گزارے رہا آئین این سخت مشکلاتن این تکلیفن کے موڑی رہا آئین خاد کھوراک جی شین میں گھڑتائی این قیامت جیڑی گرمی میں پیان جی پانی جی اناک آئین برسات جی ستیل مانن لائے اس سکھاں بچان لائے کہیں بچھپر چھام جو کو انزام کو نکل آئے موسیقی جی کرے بچارہ برسات ہیں توفان جا ستائل مانو سخت زینی این جسمانی عذاب باری کیفت ماں گزری رہا آئین موسیقی توفان این زوردار برساتن جے کرے پنٹری سو گھر مکمل تباہ تھی بیا آئین جدین تا سرکاری این گیر سرکاری امارتن کھیب گھڑوں نقصان پوتو آئے این بجلی جاپن ویا کھاں پنجویا کھمبا کری چکا آئین زوردار توفان این برسات کھاں پوے خاص گال تا گوادر شہر جی بجلی پنجن ڈین تین موتل رہی این مانو ہن گزب بھری گرمی میں تڑپندہ رہا جدین تا امدادی انتظامی کوشن جاری رہن باوجود انیات آئین ٹیلی فون جو رابطو پوری طرح بھال تھی نہ سگیو آئے سربندن ٹیلی فون ایکسچینج میں ہن رہت آئین برسات جو پانی بیٹھا لائے جین جی نیکالی لائے کے بجوگا اپاہ نہ ورتا ویا آئین حکومت جے طرفان ہن رہت آئین برسات ہیں توفان جے متاثرین لائے ساڑھا ستہ کروڑ جدین تا پاک فوج ہیں فرنٹیر کور بلوستان پارا امدادی سامان جا چار سیون تھرٹی جہاز ہیں بھا ہیلیکاپٹر پن موکلہ ویا آئین موکلل سامان میں کھان پن جوشنیوں کپڑا ہیں دواؤں وغیرہ شامل آئین اور جو بلوستان کے ساحلی علاقے ہیں جہاں پہ یہ نقصان ہوا وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا دکھ بانٹنا چاہتے ہیں جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکتا ہے پاکستان آرمی کی سائٹ سے اور باقی اداروں کی طرف سے وہ ہم مل مل کے کرنا چاہتے ہیں بہت دکھ ہوا ہے وہ ساری جو تکلیفات آئی ہیں عوام پہ مگر اس کے باوجود میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا یہ بھی کم نہیں ہوا ہے مگر اس سے بہت زیادہ ہو سکتا تھا انشاءاللہ تعالی میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ مل کے اس مشکل کی گھڑی میں بلوستان کے عوام کا دکھ اور درد بانٹیں گے یہ چیز بالکل سمجھ میں آنے والی ہے خدا کی طرف سے یہ آفت آئی تھی لیکن وہ جلدی گزر گئی ہے اور اس وقت جو ہمیں پتا چلا جو دیکھا ہے اور جو رپورٹ سیول ایڈمیسٹیشن سے کمیشن صاحب نے ڈی سیو صاحب نے نیوی کی طرف سے اور جو آج کل میں فضائی جازہ لیا گیا ہے چیئرمن انڈی اے میں بھی یہاں سے گزر کے گئے ہیں انہیں ہمیں بتایا ہے کہ ڈیمیج اتنا نہیں ہوا جتنا ہو سکتا تھا اس کو ہمیں پورا یقین ہے کہ سیول گورنمنٹ کے پاس کپیسٹی ہے وہ اس کو سنبھل کے جلد سے جلد اس کا بتدارک کر لے گی فلحال جو ریسکیو کا آپریشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے جو ریلیف کا آپریشن تھا وہ بھی برابر ہو گیا کیونکہ لوگ ابھی اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو چلے بھی گئے ہیں اس وقت بھی جو ریلیف آپریشن جہاں پہ کیمپس کے اندر یہ لوگ آتے ہیں مختلف اوقات میں اپنی ضرورت کے مطابق آتے ہیں ورنہ وہ اب چاہتے ہیں کیونکہ گھروں کو فوری طور پر بھال کیا جائے اس کے اوپر جیسے کمانڈر صاحب نے فرمایا اس کے اوپر سیول گورنمنٹ ابھی کام کرے گی اور کوشش حرک ادارے کیا ہی ہوگی کہ جیتاں جلدی ہو یہ دو کھنکہ ختم ہو اور ہم تمام لوگ مل کر سیول گورنمنٹ کی مدد کریں گے اپنے بھائیوں کی بینوں کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ بڑی جلدی اس مصیبت پر قابو پھالیے جائے گا وزیراعلا بلوشتان نواب اسلم خان ریسانی سامونری برساتن کا متاثر علاقن جو دورو کئو این وزیراعلا توفان این برسات جے متاثر کھاندانن میں پنج پنج ہزار جی رکم بران جو اعلان کئو انن تمام امدادی اپان وٹھن جے باوجود سائلی علاقن جا مانو ڈاڈا دکھائل نظر اچھی ریا آئین انتظامیاں این انسانی حکن جے علم بردارن کے کھپیتا انہ دکھائل مانن جی مالی سہتہ لائے کے جو گا اپا وٹھے ان انسانی زندگی جے تفضلائے مناسب انتظام کرے